آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پڑھتے رہتے ہیں کل جو کچھ ہوا اس کا گروہ سٹیشن آپ کو ایک منٹ میں کرنا ہو تو پاکستان کے لئے اس کے مائنے کیا تھے ہاکی میں ہم کہتے ہیں پینلٹی سٹروک یہ بڑا آسانی سے پینلٹی سٹروک ہوا ہے پاکستان پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موڈی جی نے تو اپنے مو سے وہ الفاظ نہیں کہے لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی بار ایک ویسٹن ڈیڈر نے اس سے پہلے ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر ہارپر بھی کہہ چکے ہیں کہ اسلامک ٹیررزم کے بارے میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کلیارٹی دکھائی ہے کہ اسلامک ریڈکل اسلامک ٹیررزم کے خلاف اب یہ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں لیکن بدنصیبی ہے کہ پاکستان تو وہ سانچا ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے سب تو بہت بڑا سیٹ بیک اس معاملے میں پاکستان کو ہوا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن جانے سے پہلے ہی ان کے قدموں کے نیچے سے کالین کھچ گیا تو وہ واہویلا جو بچا مچانا تھا انہوں نے یون جنرل اسیمبلی میں وہ پہلے ہی اس پہ مٹی ڈال دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی جی آپ نے تو تک بندی کا استعمال کرا کہ یون جی اکی بیٹ ایک میں جانے سے پہلے ہی کالین کھچ گیا ہے اور اصلیت میں ہی لال کالین جو بشتہ ہوگا کبھی کسی پاکستان کی بردار منتری کے لیے وہ اس بار عمران خان کے لیے نہیں بچھا امریکہ کے اندر وہ تو کھچا ہوا دیکھی رہا ہے اب میں کمر سیما آپ کا رکھ کرتا ہوں کمر سیما تاریخ فتح آپ نے ایک آسان سی بھاشا میں اس کو پینلٹری سٹوک بولا اس کو میں تھوڑا اور سرل کرتا ہوں کرکٹ کی بھاشا بھی آپ سمجھتے ہوں گے ماسٹر شٹوک اس کو ایک چیز ایک شبت کو کہا جاتا ہے ماسٹر باسٹر تھے بھارت کے ایک بلے باز شتن تندل کر اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن یہ ماسٹر شٹوک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی کا اعتقباد پر جو پرہار ہوا ہے وہ آپ کو ایک بڑا آئینہ دکھاتا ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس اسلامی کا اعتقباد کی جننی ہندی کا شبت ہے جننی یعنی اس کی پیدائے شاپی کرتے ہیں اپنے ملکیند دیکھیں یہ جو ابھی ہوسٹن میں ہوا ہے جو ایک ٹرم صاحب اور موڈی صاحب نے ایک پاور شو کیا ہے میرا خیال ہے یہ اچھی آپ ٹیکس تھے اور انڈیا کے لئے اس کا بہت وزن ہے بڑا وزن بڑا انڈیا کا جو کہ ایک اچھی چیزہ ہونی بھی چاہیے دونوں سوبرن انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں لیکن جو چیز دیکھنے کی تھی وہ دو اہم پہلو تھے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو انڈین امریکنز تھے ان کو رپبلکن پارٹی کو بیچ دیا کل اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے رپبلکن کو بوڈ دینا اس لیے ٹرمپ وہ آئے تھے ورنہ وہ خاص چیز نہیں تھی دوسری بات جو جی وہ یہ ہے کہ لازٹ ٹائم پرائم نسٹر عمران خان جب گئے تھے تو انہوں نے موڈی صاحب کے بارے میں جو باتیں کی تو تب تو آپ کی بستی ہو گئی اور پارلیمنٹ میں وہ کلیریفیکیشنز دیتے رہے آج انہوں نے مل گل گئے سو اگر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وہ ایک 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 سینٹرک پرسنالٹی ہے ان کی پرسنالٹی سوئنگ کرتی رہتی ہے ابھی کچھ ہیں کل کچھ ہیں پرسو کچھ ہیں صبح کچھ ہیں ان کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ دیں گے لہٰذا نہیں آپ کو تو پتا ہے کمر چیما آپ نے بولا ان کی پرسنالٹی ہلٹی ڈھولتی رہتی ہے آپ تو ایک ہی جگہ ٹھٹھست ہیں آپ 1990 میں بھی آتنگ بیچ رہے تھے 2019 میں بھی آتنگ بیچ رہے ہیں آپ ٹھٹھست ہیں اپنی جگہ پہ جہاں آپ کڑے ہیں وہاں آتنگ پرستی آپ کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے اسلامی کا آتک بات کا بطلب کیا ہوتا ہے اتنے بھولیں ہیں آپ پہلی اسلامی کا آتک بات کا بطلب کیا ہوتا ہے نہیں let's have a serious discussion let's have a serious discussion آپ ایک ملک کے representative ہیں بھارت کی طرف سے بھی یہاں پر چار سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں ایک گھنٹے ہم چینل پر ڈیبیٹ کریں let's have a serious discussion یہ آپ کا ملک نہیں ہے جہاں پر آپ اس طرح کے حسی حسی تھاکے نکھا کے نکھا کے نکل جائیں گے دیکھیں ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کہہ رہے ایک ملک کا راستپتی دنیا کی سب سے ملکی طاقت کا راستپتی ہلتا ڈلتا رہتا ہے ابھی بات سنیں میں بلکل آپ کی بات سن رہا ہوں میں نے آپ پر یہ پر بولنے کا موقع دیا لیکن آپ نے اس ڈیبیٹ کے لیول کے ستر پر بات نہیں کریا میں نے آپ کی اتتہ سیرے سامن پھوٹا اس طرح میں کہتے ہیں میں آپ کا کیا کہنا ہے اتتہ سیرے سٹر پر مزاق کا وشے بنا رہے ہیں یہ آپ کی پتہل منتی کہا رہا ہے جس کو مزاق کا وشے بنا رہیں گے ان کو انٹرنیشنل پولٹیکس کی سمجھ رہی ہے انہوں نے کہا نائن الیون جو ہے نائن الیون تو عرب نے کیا تھا عرب سے ان والد تھے پاکستان میں تو کوئی قصور نہیں ہے ان کو بتائے نہیں کسی نے وہ بچارے جو ابھی تو بات کرنی ہے ریڈیکل ہندو ٹیررزم کی ریڈیکل ہندو ٹیررزم کی بات کریں گے جو کشمیر میں ہو رہے جو غیرہ ہندو ٹیررزم آئیڈیا فر ہے جو غیرہ ہندو ٹیررزم ٹیررزم کی بات کریں گے کس ہندو ٹرررزم کی ہم بات کر رہے ہیں جو کبھی ایکزسٹ ہی نہیں کارا دنیا کے اندر اگر ایکزسٹ کرتا تو اسلامی کا حتک بات ہوتا کیا ایک سکر 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 ایک تاریخ فتح is not well he wants to respond i will give him a chance to respond سبت پاتھا تاریخ فتح is not well then i will come to you hold on hold on کمار چیما آپ نے اپنی بات کو رکھا اتمنان سے رکھا my humble submission my humble request for the record 9-11 کے جو mastermind his name is خالد شیخ محمد اب پاکستانی یہ کیسی بات کرنے چیما ساتھ کہ وہ عربوں نے کیا آپ کے ملک میں بیٹھ کے 9-11 ہو گیا 9-11 کے سارے mastermind سعودی عرب تھے اجیبٹ کے تھے اوہے کے تھے پاکستان کا a mastermind was خالد شیخ محمد اور پاکستان کا پاکستانی لیکن اسامہ بن لادن وزید ان پاکستان ہندو ہندو ٹرررزم سپونسر ایک سکر لے مجھے بتائیے ٹرمپ نے کھل ہندو ٹرررزم کی بات کری ہے اسلامی قاتق بات کی اسلامی قاتق بات کو آپ مانتے ہی نہیں ہے کیا اوہ سامو بن لادن کس کے آمی رہا تھا اپٹا بات آپ ہی کا شہر ہے کیا یہ بھائی کیا تحشدگرد پوری شہرک تو کریے کچھ تو گیرت ہوکیے یہ گیرت بھیج کیا ہے ہندو نے شری لانکا میں ہم نے کیے سے وہ اپٹی 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 کہتے ہیں تو آرہ گولی بات ہے آپ کے لیے امریکہ میں تحشدگرد نہیں ہے ہندو ہندو نہ فنڈیمیٹلسٹ ہے نہ ٹرررزم ہے